گدھا پرانے زمانے کی بعد ایک تاجر تھا جو شہر سے ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ تجارت کے لیے روزانہ شہر جاتا اور نوکت نے فشیہ کی جاری تو فروب کیا کرتا تجارت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گدھا تھا وہ گدھے پر سامان لادہ روزانہ شہر جایا کرتا تاجر اپنے گدھے کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ پھال کرتا اس کی خوراکہ بہت خیال کرتا اسے وقت پر چارہ ڈالتا اور پانی جلاتا کیونکہ تاجر کو پتا تھا کہ اس کی تجارت کے لیے ایک گدھے کی بہت ضرورت ہے گدھا بہت صحیح من تھا تاجر بہت سارا سامان ایک ساتھ گدھے پر لاد کر فروب کے لیے شہر لے جاتا لیکن اس کا گدھا بہت کام چور اور آل سی تھا اس کو بھاگنا دورنا اور کھانا پینا بہت پسند تھا آج پھر شہر جانا پڑے گا مجھے ہمیشہ چھوٹیاں کیوں نہیں ہویا مجھے چھوٹیاں بہت پسند تھا میرے مالک کا تو ہمیشہ کام نہیں پڑی رہتی ہے پر مجھے فارغ رہنا بہت پسند تھا محنت کرنا تو بھنگو بھی بھی اچھا نہیں جاتا تاجر اپنے گدھر پر سارا سامان آت کرتا شہر لے جاتا اور تاجر کو شہر جانے کیلئے ایک ہمیشہ چھوٹیاں نہ پڑتا شہر جاتا جاتا سارا سامان بیش دیتا تاجر کو ہر روز بازار کی مانگ کے مطابق اشیاں کی تجارت کرنے پڑتی تھی کبھی کپا تو کبھی نمک کبھی سبزیاں تو کبھی بھل تاجر کو پتا لگا کہ بازار میں نمک کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے میں بہت جلدی نمک لے کر آجا ہوں اس نے اپنے گدھر پر چار دوڑیاں نمک کی لارکتا پر اس کو معلوم نہیں گیا پھر چار دوڑیاں نمک کی لارکتا اوہو میرا گدھر اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا اس کا وزن پھولا کام کرنا پڑے گا یہی ٹھیک ہے اس نے گدھر کی پیٹ سے ایک بوری گدھر دی پھر بھی گدھر آگے جانے کے لیے دیار نہیں تھا تاجر کو اپنے گدھے کا تو بہت خیال تھا پر اس کو اپنے گدھے کا پتا تھا کہ وہ بہت کام چلو اور آلسی ہے اس نے ایک چھڑی گدھے کی پیٹ پر ماری اور اس کے بازار میں جانے بھی بہت سکتا چلو اب مجھے پتا ہے تم بہت آلسی ہو تمہیں شہر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ بازار میں اس پر نمک کی بہت مہت ہے تاجر نے سارا نمک فروغ کر دیا اوہو سچ میں بازار میں نمک کی بہت مہت مہت ہے تاجر نے روز کی طرح شہر میں نمک فروغ کرنا شروع کر دیا گدھے پر کبھی تین تو کبھی چار جانے لگ کر بازار جانا گیا تھا جس کی وجہ سے گدھا اپنا خوش ہاں پر واپسی پر گدھا بلکل خالی آتی اور بہت خوش ہوتا روز کی طرح تاجر نمک سے چار جانے گدھے کی پیٹ پر لادی اور شہر کی طرف نکل پڑھا جب وہ ندی کے بعد پہنچا تو اسے پانی زیادہ نظر آیا ہمیں بہت دیان سے آہستہ آہستہ چلنا آگا جیسے ہی اس نے آرے ہی ندی پاری کی اچانک جانے کا پاؤ ایک بڑے پتے سے لگا اور گدھا کسر گیا اور پانے گا بوریاں تو ابھی بھی میری پیٹ پر ہیں لیکن مجھے اتنا وزن میں سوچ نہیں ہو رہا یہ ایک جادوی ندی ہے گدھا اس بات سے حیران تھا کہ ندی میں پسلنے کی وجہ سے بوریوں کا سارا نمک ندی میں بھل گیا تھا اور بوریوں میں سے نمک خرم ہو چکا تھا اس کی وجہ سے گدھے کو پسن محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ بوریوں میں نمک بچا ہی نہیں تھا سم خرم ہو چکا تھا اوہ 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 میری ساری مہین سائے والیت میں شہر جا کر چاہ کرنا ہے سارا نمک تو بہ گیا ہے شکر ہے خدا کا میرا گدھا تو صحیح سلامت ہے گدھے کو کچھ نہیں ہوا شہر جانے کا پوڑ پاڑی ہے مجھے بھر جانے چاہتے ہیں واہ کوئی بزن بھی نہیں نہیں اور کام بھی نہیں نہیں یہ تو کمال کی ردی ہے کراگلین تاجب نے چار گویاں گدھے کی پیٹ پر لا دی اور شہر کی درف نکل پڑا آہا کل کا دن کتنا اچھا تھا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا تھا آج مجھے پھر کام کرنا پڑا ٹھیک ہے آج پھر سے میں آج سیپن سکھاتا اور اپنا وزن کم کرتا ہوں پھر تو میں ندی سے ہی سہر واپن چاہتا ہوں کل کی طرح وہ ایک جادوی ندی ہے جو میرا وزن کم کرتے ہیں وہ کل کی طرح آج بھی میری مدد کرے گی تاجے اس نے گدھے کی چالانچی سے جھوٹ چلو پہ خبے خبے روز کی طرح تاجے اپنے گدھے کے ساتھ اس ندی کے پاس پہنچا تو گٹو گدھے سے پہلے ہی ندی کی درف جان گا تاجے نے اسے دو کان واہ ! یہ ہوئی ما بات کچھ بھی نہیں اور کام بھی نہیں موسیقی 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 موسیقی